بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈیئرز ہم آپ کو آج بتائیں گے کہ ہم ڈیٹا سے گروپ ڈیٹا سے میجن کیسے کلپلیٹ کرتے ہیں بڑا سیمپل طریقہ ہے اس کا تو سب سے پہلے آپ کو میجن کا فرمولہ بتا دیں بڑا آسان سا فرمولہ ہے میجن is equal to L پلس H divided by F break it open N by 2 minus C S کا فرمولہ جس طرح arithmetic mean geometric mean harmonic mean میں ہمیں x کی ضرورت پڑتی تھی جس کو ہم کہتے ہیں midpoint کہتے ہیں class mark بھی کہتے ہیں یہاں پہ ہمیں midpoint کی ضرورت نہیں پڑے گی یہاں پہ آپ کو ایک کالم صرف بنانا پڑے گا جس کو ہم cumulative frequency کہیں کیا کہیں گے cumulative frequency کے نام سے جانتے ہیں اب یہ ہم نے بنانا کس طرح ہے چلے آپ کو اس کا طریقہ بتا دیتے ہیں کہ آپ نے اس کو کیسے بنانا ہے یہاں پہ frequency کیا ہے پھر 6 آپ نے یہاں پہ کیا لگ دینا ہے 6 لگ دینا ہے اس 6 کو آپ نے 14 کے ساتھ add کرنا ہے تو 6 plus 14 کتنے آپ کے پاس ہو جائیں گے آپ کے پاس ہو جائیں گے 20 ہو جائیں گے ٹھیک ہے اب اس 20 کو آپ نے 22 کے ساتھ add کرنا ہے تو یہاں پہ کیا آئے گا آپ کے پاس یہاں پہ آ جائے گا 42 آ جائے گا اس 42 کو آپ نے پھر 7 کے ساتھ add کرنا ہے تو 42 پلس 7 سے آپ کے پاس آئے گا 49 آ جائے گا اس 49 کو آپ نے 1 کے ساتھ add کرنا ہے آپ کے ساتھ پاس یہاں پہ آئے گا 50 تو یہ cumulative frequency حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے ایک بات آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ کے پاس last cumulative frequency must be equal to the total of frequency آپ کے پاس ایک mcqs بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہ دونوں آپ کے پاس برابر آنے چاہیے ٹھیک ہے اچھا median find کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ نے اس بات کا تیون کرنا ہے کہ آپ کے پاس جو یہ different groups ہیں یہ بھی groups ہیں class کا یہ بھی آپ کے پاس 5 groups آ رہے ہیں تو آپ کے پاس n by 2 آپ کے پاس چھوٹا سا فرمولہ ہے اس سے پتہ چلے گا کہ آپ کا جو median ہے وہ کس group میں لائے کر رہے ہیں آپ کے پاس n کیا آ رہے ہیں n یہاں پہ ہمارے پاس 50 r اس کو ہم submission fb کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر ہم 50 کو 2 پہ divide کر لیں تو ہمارے پاس کیا آئے گا ہمارے پاس آ جائے گا 25 آ جائے گا ٹھیک ہے 50 divided by 20 اس سے آپ کے پاس کیا آ جائے گا 25 آ جائے گا اچھا اب آپ نے اس 25 کا کیا کرنا ہے یہ آپ کے ایک میں key point بتا رہا ہوں اس کو ذرا میں highlight کر دوں گا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے اچھا اس 25 کو آپ نے cumulative frequency کے اندر تلاش کرنا ہے کہ 25 کہاں پہ آ رہا ہے تو آپ اگر دیکھیں تو آپ کے پاس cumulative frequency میں 25 جو ہے یہاں پہ آ رہا ہے کیونکہ یہ تو 20 پہ ختم ہو گئی ہے اس کے آگے جو 21, 22, 23 نہیں 21 سے لے کے 42 تک values اس میں آ رہی ہیں مطلب 25 آپ کے یہاں پہ چھپا ہوئے ہیں تو پتا چلا کہ ہمارے پاس یہ جو group ہے actually یہ group ہمارا median کا group select ہو کونسا group select ہوا this is called median group آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا جو median ہے وہ اس group میں لائے کرے گا یعنی آپ کا جو median cancer ہے وہ 30 سے لے کے 40 کے in between آئے گا ٹھیک ہے اچھا اب ہمارے پاس یہ L کیا ہے یہ L کیا چیز ہے آپ کا جو median کا group select ہوا ہے اس کی جو smallest value ہے اس کو ہم L کہتے ہیں L ہمارے پاس کیا آ جائے گی L ہمارے پاس آ جائے گی 30 آ جائے گی ٹھیک ہے any problem اب یہ H کیا ہوتا ہے H آپ کا جو median کا group select ہوا ہے آپ دیکھیں اس میں interval کتنا آ رہے تو 40 minus 30 سے آپ کے پاس کیا آ رہے 10 آ رہے نا آپ کے پاس جو H کی value ہوگی وہ آپ کے پاس آ جائے گی 10 آ جائے گی divided by frequency یہ frequency کیا چیز ہے آپ کے پاس جو median group ہے اس کی اپنی جو frequency ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم F کہتے ہیں ٹھیک ہے F آپ کے پاس کیا آ رہی ہے F آپ کے پاس 22 آ رہی ہے آپ یہاں پہ 22 لکھ لیں ٹھیک ہے اچھا n by 2 جو ہم already calculate کر چکے ہیں وہ ہمارے پاس 25 آ رہے ہیں آپ اس کی جو کیا لکھ لیں 25 لکھ لیں minus اب یہ C کیا ہی زیارہ problem ہے آپ نے یاد رکھنا ہے جو آپ کا model جو آپ کا median کا group select ہوئا ہے اس سے پرانی والی جو cumulative frequency ہے یاد رکھے گا اس کو ہم C کہتے ہیں اس کو ہم C کے نام سے جانتے ہیں 25 minus C سے آپ کی value آپ کے پاس C آ جائے گا 20 آ جائے گا ٹھیک ہے break it up close کر دیں ٹھیک ہے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے فارولے پہ ہم نے putting کر لی L ہمارے پاس آگے 30 plus کی جگہ پلس آیا H کی جگہ ہم نے لکھا 10 F کی جگہ ہم نے کیا لکھا 22 لکھا bracket open N by 2 کی جگہ ہم نے 25 لکھا N minus C کی جگہ ہم نے کیا لکھا 20 ٹھیک ہے اب اس کو آپ نے جس سمپلی جو ہے وہ solve کر لیں اگر آپ اس کو solve کر لیں calculator کی دھرو آپ کے پاس جو answer آئے گا وہ آئے گا 32.27 آ جائے گا کیا آجے گا 32.27 یہ آپ کے پاس median کی value آ جائے گی جب میں اس کو highlight کر دوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ this is your median ٹھیک ہے اچھا چیک اس کا یہ ہے کہ آپ کا جو median کا group select ہوا تھا وہ 30 سے لے کے 40 تک تھا تو چیک یہ ہے کہ آپ کا جو median کا final answer آئے گا وہ اس group کے درمیان آنا چاہیے وہ 30 اور 40 کی درمیان آنا چاہیے کیونکہ ہم پہلے سے decide کر چکے ہیں کہ یہ ہمارا median group ہے median کا answer اس group کے اندر لائے کرے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا answer جو ہے وہ 32.27 آ رہے ہیں بلکل اس group کے in between آ رہے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا جو answer وہ بلکل ٹھیک ہے تو ڈیئرز یہ بڑی آسان سی calculation ہے median کی بڑا important question ہے paper میں آتا ہے تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو یہ calculation پسند آئی ہوں گی انشاءاللہ next video میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی